السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بھائی بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی واسع حبیب آپ سب کے ساتھ ہے اور آج بات کریں گے ایک میری نظر سے اسٹیٹمنٹ گزرا اس پر بات کروں میں پہلے لالچند راشپوت صاحب کا جی ہاں یہ کافی حیثیت سے جو ہے وہ منسلک رہے بھارتی کرکٹ سے اور انہوں نے بھارتی کرکٹ میں جو ریپٹ چینجز ہوئیں دو ہزار کے بعد خصوصاً ہونا شروع ہوئیں انہوں نے اس کی نشاندہ ہی کی ہے اور لالچند راشپوت جو ہے وہ منیجر تھے غالباً دو ہزار سات میں دو ہزار سات میں جو اناغرل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا اور بھارت وہ جیدہ فائنل میں پاکستان کو شکست دی تو اس وقت لالچند راشپوت منیجر تھے تو سورف گنگولی اور اس کے بعد مہندرہ سنگھ دھونی ان دونوں کو بطور قائد ایز اپرسن بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا لالچند راشپوت کو تو لالچند راشپوت نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں بلکل بھی سرپرائز نہیں ہوں اور انہوں نے یہی بات کہی کہ گنگولی جو ہے وہ آپ نے ٹائٹل میں میری جو ٹیکز ہیں وہ دیکھے ہوں گے ٹائٹل میں جو آپ نے دیکھا وہ بلکل ٹھیک ہے کہ گنگولی نے جو ہے نا وہ تبدیلی جو آئی یہ انڈین کرکٹ میں وہ آئی سورف گنگولی سے اور دھونی نے پھر اسی چیز کو جو ہے نا وہ کیری فوروڈ کیا لے کر آگے بڑھے وہ اور وہ تھیوری کیا تھی وہ تھیوری تھی نوجوان کھلاڑیوں کو پرکھنا آئیڈنٹیفائی کرنا کہ یار یہ ٹائلنٹ ہے یہ عالمی کرکٹ کی پروڈکٹ ہے یہ اس پر پھر نظر رکھنا اور اس کو اتنے مواقع دینا کہ اس کا جو کانفیڈنس ہے عالمی کرکٹ میں وہ شیک نہ ہو اور ایسا نہیں کریں کہ یار دو سے تین مقابلوں میں آپ نے کسی نوجوان ٹائلنٹڈ پلئئر کو موقع دیا اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے کلچر میں پاکستان میں انڈیا میں سری لنکا میں بھی کہ آپ کسی پلئئر کو لاتے ہیں تو آپ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں اور آپ all of the sudden تین چار میچز کے بعد یا ایک آدھا سیریز کے بعد آپ اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنی ناکامیوں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں شاید عالمی کرکٹ کی پروڈکٹ ہی نہیں ہوں اگر آپ کو کسی پلئئر پر بھروسہ ہے تو آپ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں اس کو ٹیم کے ساتھ لے کر چلیں اسے موقع دیں کہ وہ اپنے سٹارز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتا جائے ایک فیل لیتا جا اس کو یہ لگے کہ یار یہی میری ٹیم ہے جس طرح سے باقی ماندہ پلئئرز ہیں اسی طرح سے میری بھی اہمیت ہے میں بھی ٹیم کا ہی ایک مورہ ہوں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی کسی بھی جگہ کام آ سکتا ہوں کسی ٹیلنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا یہ آسان نہیں ہے لیکن ایڈنٹیفیکیشن کے بعد جو دوسرا مرحل ہے وہ ای ٹھنک اس سے زیادہ سیریس ہے کہ اس ٹیلنٹ کو نرچر کرنا اس کو گروم کرنا اس کو اس لائق بنانا اس کا مائنسیٹ بنانا کہ یار دیکھو کھیلنا تمہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم اپنی ساری کرکٹ کھیلتے آئے ہو لیکن عالمی کرکٹ یا انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ذرا قدر مختلف ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے یہاں کبھی بھی بیسکس کو رون کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی بیسکس ہمیشہ رائٹ رکھو ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو لے کر چلو ایک اورگنائز وے میں ان چیزوں کا پریشر جو ہوتا ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ آتا ہے یقینی طور پر عالمی مقابلوں میں ان کو آپ جو ہے وہ کس طرح سے سائیڈ لائن کرو گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ایک نوجوان کھلاری پر ڈریسنگ روم میں آؤٹ ہونے پر کوئی اس ٹائپ کی تنقید نہ کر دی جائے کہ یار اس کا کانفیڈنس جو ہے نا بجائے گروہ کرنے کے وہ آپسلیٹ ہونا شروع ہو جائے تو ایسا بہت ہوا ہے ہم لوگوں کے کلچرز میں ایسا ہوتا رہا ہے بہت سے ٹیلنٹڈ بیٹسمن بولرز فیلڈرز آئے کہ جو لگتے تھے عالمی کرکٹ کی پروڈکٹ لیکن جب وہ عالمی کرکٹ میں انٹر ہوئے تو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے یا ان پر وہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا گیا جس طرح سے ان کے ساتھ والے لوگوں پر رکھا گیا تو میں اس سے بلکل سہمت ہوں اگریڈ ہوں مکمل طور پر جو کہا لالچن راشپوت نے میں اس میں اپنی چیز ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ سورف گنگولی راہل راوید یہ وہ کردار تھے جنہوں نے انڈیا کی کرکٹ کو تبدیل کیا لیکن آج ایک سج بھی اس میں آپ جوڑ لیجئے جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سچن ٹنڈولکر سورف گنگولی راہل راوید یہ تینوں تو ایک ساتھ کھیلی رہتے لیکن باوجود ان تینوں کے کھیلنے کے اتنا تگڑا تین بلے باز آپ کے پاس ہوں پھر بھی ٹیم گیم کیوں کہتے ہیں ہم کرکٹ کو کرکٹ جیتی ہمیشہ ایفٹ سے جاتی ہے تمام کے تمام گیارہ لڑکوں سے لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس نیچے کمزور کڑیاں ہوتی تھیں یا پھر آپ ہیر این دیر سے کسی کی پرچی کے تھرو کوئی پلئر آرہا ہے آپ اس کو چانس دے دیتے ہیں جب وہ عالمی کرکٹ میں آرہا ہے تو اس کا بلہ کہیں جا رہا ہے اس کا سر کہیں جا رہا ہے مجھے یاد پڑتا ہے ایک لڑکا تھا امی خوراسیا اس کا ڈیبیو کرا دیا گیا اسے کھلایا گیا کافی کھلایا گیا اب وہ شوے مختر کے سابنے بھی آیا اور بڑا ایکسپوز ہوا شفل کرتا تھا اس کا ہیٹ کہیں گر جاتا تھا بیٹ اس کا بڑا عجیب و غریب کروس آتا تھا میوی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ اچھا پرفارمر ہو لیکن وہ عالمی کرکٹ کی پروڈکٹ فسٹ جو آپ اس کی جھلک دیکھتے ہیں وکٹ پر کھڑے ہونے سے ہی نہیں لگتا تھا ایک مثال دیئے میں نے مجھے اس بچارے پلئر سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ نائنٹیز میں آیا تھا یہ لڑکا ہمیں خوراسیا نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن میں اور اس کو چانسز بھی دیئے گئے لیکن یہ اچھا ثابت نہیں ہوا سورف گنگولی نے کیوں تبدیل کی بھارتی کرکٹ سورف گنگولی نے کچھ ینگسٹر آئیڈنٹیفائی کیا یا انہیں بتایا گیا انہوں نے کرکٹ بورٹ کے ساتھ ان کی ٹیم نے جو سیلیکٹرز تھے انہوں نے سورف گنگولی نے ریلائے کیا کہ اپنی آنکھ پر جب انہیں نیٹس میں دیکھا یا کھیلتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ پلیئرز ہیں میں انہیں گروم کروں گا میں ان کو بجائے اس کے کہ ایک لڑکا آئے بہت پریشر ہوتا ہے بہت بڑا دیش تھا ان کو معلوم تھا کہ یار چار میچز میں کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو دوسرے کی بات ہونے لگے گی پھر تیسرے کی ہونے لگی لیکن پلیئرز اس طرح نہیں بنتے یوراج کو لے کے آگئے رائنہ کو لے کر آگئے پھر بھروسہ کرتے گئے کھلاتے گئے مجھے یہ معلوم ہے اور یاد ہے کہ سوریش رائنہ پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یار اس کو کیا فیلڈنگ کرنے کے لئے ٹیم میں رکھا ہے شروع شروع میں جب وہ بڑا نوجوان آیا تھا تیس چالیس رنس کرتا تھا لیکن وہ فیلڈنگ میں بیس رن بچا بھی لیتا تھا تو بیس رنس اگر کوئی بندہ فیلڈنگ میں بچا رہا ہے تو وہ معمولی کھلانے نہیں ہوتا اور پھر وہ تھوڑے سے رنس بنا بھی سکتا ہے لیکن وہ جو پچیس تیس رنس کا پیریاد ہوتا تھا یا پیتیس رنس کا یا بائیس رنس کا جو وہ اس کی بیٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ آنکھوں کو برا نہیں لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یار یہ لڑکا ہے مٹیریل ہے اس کو گروم کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پالش کرنا ہے اس کو ڈراؤپ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے بہتر جتنے بھی نوجوان کھلائے وہ اب تک ہے نہیں all of the sudden یووراس سنگھ کی ٹیم میں آمد ہو گئی وارے نیارے ہو گئے آتے ہی چل پڑا وہ لڑکا لیکن سورف گنگولی ریلائے کرتے گئے اس کو مواقع دیتے گئے اس کو تھپکتے گئے اور ان کی ٹیم تو یہی کلچر تھا جس کو آگے بڑھایا اور وہ جو کریڈٹ ہے جو ہم ہمیشہ سے مجھ سمیت گنگولی نے سب سے زیادہ قیادت کی اور بڑی زبردست بڑی ڈیفرنٹ ان کی کپتانی تھی ٹیم انڈیا میں ایک نیا اسپارک آیا ان کی قیادت سے ہم بیچ کا وہ پیریڈ بھولتے ہیں دو سال کا کہ جب راہول راوید نے بھی ٹیم انڈیا کی قیادت کی اور میں نے ابھی سوریش رائنہ کی بات کی کیونکہ نوجوانوں کی بات کی کہ اس وقت کون کون آیا تو سوریش رائنہ بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں راہول راوید کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ راہول راوید سے ابھی انہوں نے ایک انسیڈنٹ منصوب کیا تھا ملتان کے دوہزار چھے کے ونڈے کا جب پاکستان اور انڈیا کی سیریز چل رہی تھی کہ کامران چھے اوور میں بہت سلو سٹارٹ تھا تو راہول بھائی یہ جانتے تھے کہ اب کامران اکمل جو ہے وہ ایریل روٹ لے گا اب چانس لے گا کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے یہ وکٹ کیپر بیٹس میں نے یہ ایسے ہی کھیلتا ہے تیز کھیلنے کے لیے اسے ایک اوپنر رکھا گیا ہے تو شورٹ پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ رائنہ شورٹ پوائنٹ پر فیلڈنگ کرے گا اس نے کہا جی میں کروں گا تو بولا تیار رہنا ٹوست پر رہنا آگے کو رہنا اپش گین آئے گا تمہارے پاس تو کامران اکمل نے وہی کیا ارفان پٹھان کی ایک بال کو انہوں نے سکوئر کٹ کیا بہت زور سے اور بہت تیز کیشتہ رائنہ نے پکڑ لیا وہ پندرہ گز والا فیلڈر ہوتا ہے وہ جو تیس میں سے دو بھی کلوز ہوتے ہیں پندرہ گز تک ہونے ضروری تھے تو وہ فیلڈر تھے تو رائنہ نے یہ انسیڈنٹ بھی ابھی بیچ میں شیئر کیا یہ سٹوری شیئر کی کہ رائنڈ روید کی گریٹنیس بتائی کہ جو کلکٹ کو بہت اچھی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں ان میں سے ایک نام رائنڈ روید کا ہے بعد میں ان کے اچیبمنٹس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے میں نے ماضی میں تو آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کیا کیا گریٹنیس ہے تو اوویسلی کہ اس سٹوری میں بیچ میں جو ایک چھوٹا سا پارٹ آتا ہے بطور قائد وہ رائنڈ روید کا بھی آتا ہے تو گنگولی سے شروعات ہوئی روید نے لڑکوں کو سمیٹ کے رکھا اپنی عزت کروائی پھر ایک نئی قیادت آئی مہندرہ سنگھ دھونی کی سورف گنگولی لائے بہت سارے کیپرز تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے کرن مورے نین مونگیا بعد میں پھر نین مونگیا کی بیٹنگ اس طرح سے نہیں چل پا رہی تھی کچھ اور مسائل بھی ان کے تھے آپ کو معلوم ہے کچھ ایکٹیوٹیز میں وہ مشکوک تھے تو وہاں وہ ایک الگ سٹوڑی ہے وہ ہم کبھی اور شیئر کریں گے اس کے بعد سمیر دی گئے ایک لڑکا تھا اس کو چانسز دیئے گئے دیب داز گپتہ ان سب میں سب سے بہتر بلے باز تھے ان کو چانسز دیئے گئے کچھ جگہ پر پرفارم بھی کر گئے مکمل چانسز سائد نہیں دیئے گئے سبہ کریم کو لائے گیا لیکن نظر آتا تھا کہ یار وہ بات نہیں ہے وہ جو عالمی کرکٹ میں ایک دبنگ قسم کا وگٹ کی پر بلے باز چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ڈیمانڈز چینج ہو گئیں عالمی کرکٹ کی یا مورڈن ڈے کرکٹ کی سب نے دیکھنا شروع کر دیا تو اس وقت ایڈم گلکریس کو کہ یار ہمیں ایسا وگٹ کی پر بیٹسمن چاہیے یقینی طور پر ہر کوئی خود میں ایک الگی پلیئر ہوتا ہے دونی اپنے دانش میں بہت بڑا پلیئر ہے ایڈم گلکریس بھی ایک الگی قسم کا کھلا رہی تھا بھائی وہ ایک الگ قسم کا ڈینجرس پلیئر تھا آپ سب میری بات سے سہمت ہوں گے اتفاق کریں گے کہ وہ ایسا ہی پلیئر تھا تو سب نے اس وقت وہاں دیکھنا شروع کر دیا اب جب ٹیم انڈیا اپنے کومبینیشنز دیکھتی تھی اپنے وگٹ کی پر بلے باز دیکھتی تھی یا ہم دیکھتے تھے کہ یار کون سا پلیئر لائے ہیں نیا وہ بات نہیں نظر آتی تھی بوس ایک پتہ چل جاتا تھا کہ یار ان ٹیمز آف ٹیلنٹ دیور سو فار بہائنڈ ایڈم گلکریس صحیح ہے نا کہ گلکریس کے تو یہ بیس پرسنٹ بھی نہیں لگتے یہ پلیئر پھر مہندرہ سنگھ دھونی کو جب سورف گنگولی ٹیم میں لائے تو ٹیم میں لا کر انہوں نے یہ تھانی کہ میں اسے مواقع دوں گا بیٹنگ میں کیونکہ جب یہ بیٹنگ میں ایکسیل کرے گا تب ہی ہماری وہ ڈیمانڈ جو نیچے سے کھیلنے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی ون ناؤن کر آنا شروع کیا ون ناؤن کر آیا پہلے ہی پاکستان کے خلاف جو وائز ایک میں جو سیریز تھی پہلی ہی تنی بڑی سیریز مہا پر انہوں نے وائز ایک میں ایک سو اٹالیس رنس کی اننگ کھیلی اس پوری سیریز میں دو سفر سے جیتے جیتے چار دو سے انڈیا وہ چھے اوڈی آئی کی سیریز تھی وہ ہار گیا لیکن انڈیا نے اس سیریز سے وہ آئٹم پایا میں آئٹم ہی کہوں گا ایک آئٹم ہے وہ کریکٹر ایک کریکٹر ایسا مل گیا انہیں کہ جو بھارت کی کرکٹ کو پھر لے کر ایسا چلا کہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ ایسا پہلا کپتان منہ جس نے پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا پھر اس نے ففٹی آورز ورلڈ کپ جیتا بعد ایسا ایک ہی چیز رہ گئی تھی جو ہو رہی تھی اس وقت آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی یا منی ورلڈ کپ وہ بھی دو آزار تیرہ میں اس نے اپنے ٹیم کو سرخرو کرا دیا اس پورے ٹینیور میں سیملیریٹیز یہ رہی کہ دھونی وہ ہی کرتا رہا جو سورف گنگولی کرتے تھے مہندرہ سنگھ دھونی بھی وہی کرتے رہے اور سورف گنگولی بھی تین چار نوجوان کھلاڑیوں کو لائے بعد میں دھونی کو بھی لائے پرسسٹ کرتے گئے ان کے ٹیلنٹ پر فیل ہوئے محمد کیف بہت فیل ہونے لگے تھے مجھے یاد ہے لیکن سورف گنگولی راہول راویت یہ سارے سینئرز محمد کیف کو چلا رہے تھے کانفیڈنس دے رہے تھے بعد میں پھر تھوڑا سا سٹویشن ایسی ہو گئی کہ زیادہ ان کے فیلیرز بڑھ گئے تو محمد کیف جو ہے وہ ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے ورنہ محمد کیف بھی اگر اس زمانے میں اتنا ایک بیٹ پیچ لمبا نہیں آتا ان کا اور وہ بھی رنس کرنا شروع کر دیتے تو یقین جانی ہے محمد کیف بھی ٹیم انڈیا کو بہت عرصے تک سرف کرتے بہت اہل پلیئر تھا اس نے پرفارم بھی کیا میچز بھی جتوائے لیکن بات یہی تھی کہ پھر وہ ایک کلچر چینج ہو گیا تھا یعنی کہ اب وہ ڈیمانڈ آ گئی تھی اب وہاں کھڑی ہو گئی تھی ٹیم انڈیا کے یا جو پرفارم کرے گا کیونکہ پھر بھائیا پھر دور آ رہا تھا روحید شرماس صحیح ہے نا شرماس کو لیس پھر یہ وہ دور میں انٹر ہو گئی ٹیم انڈیا تو آئی تنگ کہ پھر بجے ہوئے پلیئرز کے لیے جگہ بند نہیں پائے تو وہ جو نیکس لیول پر گئی ٹیم انڈیا وہ اسی طرح گئی کہ گنگولی نے دو آزار سات کا ورڈ کپ کھو دیا بری طرح سے منگلہ دیش سے ہار گئے پاکستان وہاں آئیلنڈ سے ہار گیا لیکن گنگولی نے وہ رسپیکٹ گین کر لی راہول ریوید نے وہ رسپیکٹ گین کی ہوئی تھی نوجوانوں میں کہ یار ہمیں کھیلنا ہے اور یہ لوگ بڑے پلیئرز ہیں لیکن یقینی طور پر جو ہمارے پورے گیارہ ہوتے ہیں وہاں ہم لیک کر جاتے ہیں کمپیٹ نہیں کر پاتے بڑی ٹیم سے تو وہ جب ہم کمپیٹ کر لیں گے ایسے ہی پلیئرز ہو جائیں گے کہ ہر ایک ذمہ دار ہوگا تو ہم سب میچز نکالنے کے قابل ہو جائیں گے پھر یہی ہوا دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ہوا سورف گنگولی پھر دونی اور سچن ٹنڈولکر سب سے بڑی کرکٹ بہت بڑی بڑی اننگز ہیں ان کی ٹائمنگ کہتے ہیں نا کہ ٹائمنگ ہیں ان اننگز کی کہ زبردست ٹائمنگ وہ والی ٹائمنگ نہیں جو سٹوک میں ہوتی ہے کہ کروشل سٹیجز پر لیکن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ریلیکس اپروچ کے ساتھ سچن ٹنڈولکر آسٹریلیا گئے دوہزار آٹھ میں جب دونی کپتان تھے وہاں سو لگا رہے ہیں وہ ٹیسٹ میں وہاں ونڈے میں ان کا شتک نہیں تھا تو ونڈے میں لگا دیا اس کے بعد فائنل میں روہد کو لے کر کھڑے ہو گئے نوجوان لڑکا تھا روہد سرموس وقت میچ جتوا دیا بیسٹ آف تری فائنل تھے مجھے یاد ہے پہلا جتوا دیا پھر دوسرا ہوا تو اس میں پروین کمار بھی کھڑا ہوا تھا دو سو پچاس رنس کر دیئے کہ ریلیکس کھلنے لگے کہ ہاں یار میری ٹیم میں اب وہ بچے آگئے ان کے لیے تو سب بچے تھے کہ وہ سارے نوجوان لڑکے آگئے ٹیلنٹڈ بچے کے یہ اب جتائیں گے چلو بھائی اب کھل کے کھلو سچن تو پھر دو آدار دس میں ساؤت افریقہ کے خلاف ڈبل سینچری تھا آپ دی یعنی کہ کریئر اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن سچن میں 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 نے دیکھا کہ دونی کی کپتانی میں بیٹنگ میں بہت زیادہ انرجی آگئی کھل گئے وہ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو باندھ کر کھیلا کرتے تھے بنتے تھے مجبوری تھی کہ یار میں سچن ہوں دنیا بھی کہتی تھی ٹیم بھی کہتی تھی یار پاجی آپ ہو ذرا دیکھ لینا آپ کھڑے رو گے تو حسلے بڑے رہیں گے تو انہیں سمجھ آگیا کہ پوری ٹیم کے حسلے بڑے ہوئے ہیں اب میں ہوں یا نہیں ہوں تو یہ وہ خاصیت تھی تو یہ بڑا اچھا اٹسیلف مجھے ٹاپک لگا اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے میں یہ بات کروں ڈسکس کروں اور میں یہاں راہول روید کو انسرٹ کروں اپنے پاس سے خود اور جو نہیں کرتا اسے چاہیے کہ کرے کیونکہ راہول روید کونسا کریکٹر ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں اور بی سی سی آئی کے ڈریکٹر آئے ہیں سورف گنگولی راہول روید نیچے کام کرنے میں بہت انٹرسٹرٹ تھے ہمیشہ سے اور کام کر کے دکھایا ٹائٹل وہاں جیت کے دکھایا تو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ کومبینیشن ہے اس کومبینیشن میں ہم آہنگی بھی ہے ہمیشہ سے ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں یہ ایزا برسن سورف اور راہول یہ ہم سب جانتے ہیں ٹرونٹن میں بہت زبردست شراکت تھی سری لنکا کے خلاف انیس سو نینیانوے کے ورلڈ کپ میں دونوں نے بڑا کھل کے پٹائی کی تھی تو ایک مثال ہے یہ بھی تو راہول روید اور سورف گنگولی کا یہ جو کومبینیشن ہے آئی تھنک کہ یہ انڈین کرکٹ کے لیے مزید بہتریاں کرے گا تو یہ بہتریاں ہوں گی کیونکہ اب انصاف ہے اور کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں جھگڑے اور فساد کی جو اے نا وہ فسل نہیں بونی چاہیے کہ یار بیج لگا دو جھگڑے گا کہ یار کولی کی ٹیم ہے تو آئی تھنک کہ گنگولی ایسا کریکٹر ہیں بہت ٹھیک ہے وہ صرف ڈیریکٹر ہیں لیکن آئی تھنک کہ وہ نیچے تک ٹرانسفر کریں گے کہ منمانیاں نہیں ہوں گی پلیئر آئیڈنٹیفائی کرو اس کی جسٹیفیکیشن دو آئی تھنک کہ سیلیکٹرز کو یہ میسیج جائے گا ان کی طرف سے اور اس کے بعد وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں دادا جن کو کہتے ہیں سب انڈیا میں اور بھار بھی کرکٹنگ فینس سارے کہتے ہیں کرکٹ کے کہ دادا صورف گنگولی تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کریکٹر نہیں ہے سائیڈ میں چھپ کر بیٹھنے والا آگے آتے ہیں بات کرتے ہیں انیشیئیٹیوز لیتے ہیں کرکٹ کی بات ہے بہت اور ایزا پرسن بھی ٹھیک تھاک آدمی ہے تگڑا آدمی ہے بات کرنا جانتے ہیں کھل کر کہہ دیتے ہیں اور ہمیشہ سے میں نے دیکھا کہ بڑی آنسٹ اوپینین رہتی ہے ان کی اور ایک کرکٹر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ یار وہ اپنی رائے دے کہ جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ بتائے کہ ہاں یار یہ بہتر تھا فلا بہتر تھا میں نے اس کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا مجھے اس سے بڑا پلئیر آج تک لگتا رہی ہے کہ کوئی آیا تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں اور آئی تنک کہ تھوڑا سا جو خفا رہتے ہیں بہت سارے انڈین فینس کہیں بھی ہو سکتے ہیں وہ انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی پوری دنیا میں بھی تو وہ بھی اب ان کی بھی یہ جو خفا ہونے کا کارن ہے ریزن ہے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جو تھوڑا سا چیز تکلیف دے رہی ہے جو کولی اور روی شاستری کا کمبینیشن آئی تنک کہ اس پر بڑی گہری نگاہ آلڑی ہوگی سورف کی ایک بار کرکٹ جم کر شروع ہو جائے اس وبا کے بعد تو آپ سب دیکھئے گا کہ چیک ان بیلنسز شروع ہونے والے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہرگز ہرگز سورف گنگولی جیسا آدمی یہ پوسٹ قبول نہیں کرتا یہ میں آپ کو بتا دوں اور سارے بھائی امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کے کچھ کے میسیجز بھی مل رہے تھے جی ہاں میں خیریت سے ہوں اور میں تھوڑا سا مسروفیات تھی اور مسروفیات کیا تھی ایک دو لوگ جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے قریب میں ایک میرے ریلیٹیو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو میں کل ویڈیو ضرور کرتا تو کل نہیں کر سکا اور سمٹائمز میں سنڈے کو جو ہے وہ ویڈیو نہیں کرتا تو وہ میں نے نہیں کیتی لیکن اس دن بھی میں شاید کر جاتا ایک انتقال ہو گیا تھا بیک ٹو بیک کے دو تین ملنے والوں میں جو ہے دہت سوئیں تو بس اور کرونا سے نہیں تھی یہ آپ کو کلیر کر دوں تھوڑی ایج والے لوگ تھے ان کے دیگر مسائل تھے تو ان کی وجہ سے ان کی دہت سو گئیں تو اس لئے میں تھوڑا سا دور رہا بلکل میں بہتر ہوں اور دعا کیجئے گا کہ سب کو جو ہے رب کریم اپنی امان میں رکھے اور آپ لوگ کیسے ہیں اور کس اب ہم کیا ویڈیو بنائیں کس پر بات کریں ابھی پاکستان پہنچ گئی ہے انگلینڈ اور وہ جو مزید چھے لڑکے پوزیٹیو ہوئے تھے وہ نیگٹیو ہو گئے ہیں رزوان حفیظ وہاب ریاض فخر وغیرہ تو وہ بھی ٹیم کو جوائن کر جائیں گے اور آٹھ سے بارہ تک پہلا ٹیسٹ ہے ویسٹ انڈیز ویسٹ انگلینڈ تو وہ سب سے بڑی چیز سامنے آ رہی ہے دیکھنے کے لئے کرکٹ ہونی رہی تو آئی تنک کہ ایز ای فین چاہے پاکستان کھیلے انڈیا کھیلے نہ کھیلیں ہمارے دونوں نیشنز لیکن ہماری کوشش ایز ای کرکٹ لور ہونی چاہیے کہ یہ کرونا کے بعد کرکٹ ہو رہی ہے بات کا بڑھ ٹھیک نہیں ہے کرونا کے ساتھ ہی ہو رہی ہے چل رہا ہے کرونا لیکن پری کوشنز لے کر ہو رہی ہے تو ہم بیک کریں سپورٹ کریں عرصے کے بعد کرکٹ ہے ہاں یہ دعا کریں کہ یار کمپیٹیٹف سیریز ہو جائے اگر ہم انگلینڈ و ویسٹن ڈیز کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر انگلینڈ اپنی پیک پر ہوا اور بھوک ہوئی ہنگر ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد کرکٹ ہو رہی ہے تو ذرا سا مشکل لگتا ہے مقابلہ شے ہوپس نے اچھا کیا ہے آخری دفعہ جب انگلینڈ گئے تھے اور لیڈز میں سو کیا تھا انہوں نے جہاں کوئی بھی نہیں کر پاتا تو وہاں بھی کیا تھا اور بڑا اچھا فائٹ کی تھی ویسٹن ڈیز نے تو پٹس این پیسز میں تو اچھا کھلتی آئی ہے ویسٹن ڈیز کرکٹ ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے سے لیکن ایک کنسسٹنٹ آؤٹفٹ کے طور پر ویسٹن ڈیز کو انگلینڈ میں پرفارمنس دینی ہوگی کہ ہاں یارا ہم کنٹینیویسلی پرفارمنس کریں گے سیشن بائی سیشن کھلنا ہوگا چار سے پانس سیشن اپنے بنانے ہوں گے ایک ٹیس میچ میں اگر انگلینڈ کو ٹف فائٹ دینی ہے تب تو ویسٹن ڈیز مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر سکتی ہے اس ٹور پر اس کے علاوہ ذرا سا مشکل ہے خیر یہ ارلی ہیں پریڈکشنز جوش و جذبہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نوجوان پلیئرز بھی اچھے ہوتے ہیں ویسٹن ڈیز کے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ لوگ اپنی خیریت ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والی ویڈیوز میں اب ہم کس طرف بات کریں اور آئی پیل کے لئے بھی کچھ خبر ہے میں نے کہا کہ اس پر بھی ابھی آنے والے وقت میں ویڈیو بنائیں گے تو شیئر کیجئے گا اور ایسی بات شیئر کیجئے گا ذرا اٹریکٹیو ہوں کے یار ایک ہی بات نہ دو تین باتیں بتائیے گا کہ یار اس طرح سے مکس کر کر آپ لوگوں کو بھی اس کا پارٹ ایز یوزیل بنا کر ہم جو ہے ادر سٹوریز کریں اور بس اس مددے کے ساتھ ایک آخری دو لائنیں اور کہ سورف گنگولی اور مہندرہ سنگھ دھونی اور بیچ میں ان تینوں نے واقعی ٹیم انڈیا کا جو کرکٹ تھی اس کو بڑا بڑا تبدیل کیا بہت مدد دی اور یہ کہلیں کہ لکھ جو ہوتی ہے نا لکھ فیور انہی کا کرتی ہے جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں تو انہوں نے شاید اپنے فیوریٹس کو بھی سائٹ پر کر کر ان لڑکوں کو فیوریٹس بنا لیا کہ جو پرفارمر تھے یعنی لگتا تھا کہ یہ میرے فیوریٹس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے تو فیوریٹ کپتان انہی کو بناتے ہیں جس میں انہیں سب سے زیادہ ٹیلنٹ لگتا ہے لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیلنٹڈ ہے دوسرا اٹھانوے پرسنٹ لیکن اٹھانوے پرسنٹ والے کو مواقع زیادہ مل جاتے تھے ایسا ہوتا ہے ہمارے ہم لوگوں کے کلچر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہرحال ٹرو پروفیشنلز ہیں اور سورف گنگولی آگئے ہیں بہت برا نہیں کرتی ویراد کولی کی ٹیم بہت اچھا اچھا بھی کر رہی ہے کچھ جگہوں پر سٹرگل ابھی جو ویسٹرنڈ نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ میں انہیں مار پڑ گئی تو آئی تنگ کہ دادہ آتے نہیں دادہ آئے ہیں تو کہہ رہے ہوں نا کہ ذرا ساتھ بڑے سٹرونگ جائیں گے ٹیم منیجمنٹ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں اور یار بڑا مشکور ہوں غائوانہ اپنا لالچند راشپوت صاحب کا کہ لالچند راشپوت کی ایک میمیوری جو شیئر کر رہے تھے وہ اس سے مجھے ایک بات ملی کہ ہاں یار چلو ہم اس پر بات کریں ذرا ڈیفرنٹ بھی ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ایز ای ٹیم ایکسیل کرنا شروع کیا بھارت نے ریلائیبل ہوئی اور تمام کے تمام پلیئرز جو ہے وہ ریلائیبل ہوئے ایسا لگا کہ ہاں ایک ٹیم کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن یہ سوچے کہ یار کوئی بھی بندہ میچ جتا سکتا ہے ان کے پاس میچ وینرز ہیں پہلے ہی ہوتا تھا یار سچن کو آؤٹ کر لو زیادہ سورف کا دن نہیں ہوا اس کے بعد آپ فسال ہو گئے راول رویت وکٹ پر سٹیک کر جائے گا تو بھی خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی اسے بھی آؤٹ کر دو تو بس ختم لیکن پھر کلچر چینج ہوا صحیح ہے نا تو یہ چیزیں چینج کرنے والے یہی نام تھے جو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ٹیم میں کون کون سی ویکنسز ہیں تو ان پر بھرپور کام کیا اور زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سب بائیوں سے ملاقات کرتا ہوں اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے اور کمنٹس میں یار بتائیے کہ کیا سننا چاہتے ہیں آپ کس چیز پر بات کریں کس ٹاپک پر بات کریں تو پھر ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا اٹریکٹف ٹاپک ہے تو اس پر اگلی ویڈیو کرتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا سسریہ کال آداب السلام علیکم